آتی شروع یہ وہاں سے ہوئی ہے کہ آپ سیدنا محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں یہ ذرا کلیر کر دیجئے باقی ان کے عمال ان کے ساتھ صرف یہ بات کلیر کر دیجئے محمد علی صاحب یہ باتیں جانا کیا کریں اگر صحاب کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں اب صحابی کا ایک معنی دعا اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا جب لوگوں نے کہا کہ انہیں عجاز قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپ گھنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے صحاب کو قتل کرتا یہ آپ نے پڑھا ہے آپ سے تو کوئی بات چکلی صحاب تو ان کو بھی کہا لوگوں کے لحاظ سے تو صحابی تھے ساتھی تھے مگر جب قرآن کہتا ہے حضیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی منافقین کا وجود تو بالکل مسانمہ اب ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ یہ منافق نہیں تھا اور منافق بھی صرف ہمارے بھائے عبداللہ بن عبیر رہ گیا ورنہ جنگ عہد میں جو تین سو واپس آیا تار اس کے بعد جون جون اسلام پھیلتا گیا زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق روپ کی وجہ سے دب گئے اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور ازگر منافق ہیں لا تعالیٰ نبی تو بھی نہیں جانتا ہم جانتے جس لئے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی صحابی ہے آپ کے دور کا بظہر اس نے اسلام قبول کیا مرض جیسے آتا کہ تم یہ کوئی اسلام لائے یہ نہ کوئی ایمان لائے ایمان نہیں تمہارے درمی یہ سارے فیصلے اللہ ملعجوب کے کہتے ہیں کہ اندر سے کون کیا تھا جو کام کی ہے کسی نے ہم کفر ایمان چھوڑے ہوئے کا احترام بھی کریں کیوں برا بلا کہیں ہمیں کوئی حق نہیں نہ کوئی فیضہ یہ نہیں اس کو بھی حمد علی صاحب لوگ خلط استعمال کرتے ہیں امام حمد کے ذمہ لگاتے ہیں یہ بات نیکوں کے بارے میں یہ نہیں کہ برے لوگ ان کے براہی کا تذکرہ نہ کرو یہاں ابراہیم اسماعیل اسحاق وغیرہ کے حوالے دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کی نیکییں کافی ہیں دونوں جگہ یہ آیتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے انبیاء وہ گزر گئے اسی لئے لہائی آیا اللہ کم لہا کہ جو گناہ انہوں نے کی ہیں جو نیکی ہیں وہ کما گئے انہیں ملیں گی بس یہ فیضہ کی بات بروں کے واقعات تو قابیل سے اللہ نے شروع کی ہیں آپ خود قرآن پر بھی بروں کے تذکرے سے اگر یہ بات بری ہوتی کہ جو مر گیا چھوڑو چلکا ماتون کیوں اللہ نہیں یہ موقف غلط ہے خیر غلط ماتون اچھا لیکن اہل سنت نے متفقہ طور پر جو ہے وہ سعیدنا معاویہ کو صحابی کے طور پر ڈیل کیا ہے ان کی احادیث بھی لیں اپنی کتابوں میں حدیث ہیں لیں ہوئے ہیں مگر یہ علماء نے پورا اس اقصاء کیا ڈونڈا کہ کسی نے حدیث بھی وضع کی ہے اس جرم سے اللہ نے بچا رہے ہیں سیاہ لوگ کہتے ہیں سمرہ سمرہ سے نازم کتنے پیسے دے کر معاویہ نے حدیث بنوائی دکھائی آج تک نہیں کہ وہ کہاں سمرہ کی بنائی ہوئی اب وہ رہ رہا کہتے ہیں کہ ارزے میں یار کو نمونہ دو وہ بچارے تو ان کے خلاف بولتے رہے بولتے رہے اس تو یہ بہتان نہ لگاؤ غرطیاں ہوئی ہیں بسم اللہ مگر حدیث نہیں کسی نہیں بزاری اس لیے صحابت کل مدور اس حد تک بالکل جیسے شاہ ویلی اللہ اور شاہ بلزیل کے روایت حدیث میں سب موت پڑھ آجائے نیچے کے راوی دیکھیں صحابی آگیا حدیث نہیں اس نے گھڑی کر حدیث مانتا آپ جو کہ ایک خاص حدیث میں مانتا ہوں ہر ایک کی مانتا